وہ ان کی بغیرتی ہے ٹھیک ہے میں صاف الفاظ میں کہوں گا میں بھی گورنمنٹ ایم پلائی ہوں جنہاں آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں لوگ دو دو تین تین گھنٹے سے یہاں پر لائنوں کے اندر کتاروں کے اندر لگے ہوئے ہیں جو زیادہ بیل آنے کی وجہ سے لیسکو کی طرف سے یہ آرٹر دیا گیا تھا کہ جو ایف پی اے ہے یعنی فیول پرائز جو اڈجسمنٹ ہے اس کو ٹی کیا جائے گا لیکن کوئی خاص زیادہ رسپونس نہیں آرہا اور عوام کی خوب زلالت ہو رہی ہے پہلے لوگوں نے پہلے تو زیادہ بیل آئے بیل آنے کے بعد پھر لوگوں نے اس گرمی کے اندر سڑکوں کے اوپر احتجاج کیا اب اس گرمی کے اندر تمام لوگ لائنوں کے اندر لگ کر اپنے بل کی کٹوٹی کروا رہے ہیں اور تقریباً دو دو تین تین گھنٹے سے لگے ہوئے ہیں اپنے سارے تمام کاروباری معاملات چھوڑ کر یہاں لوگ زلیل و خوار ہو رہے ہیں تو سر آپ کتنی دیر کے یہاں پر آئے ہیں یہ بل کی کٹوٹی کے لیے کافی کافی لوگ بھی یہاں پہ جمع ہیں مائے بہنیں بھی کافی یہاں پہ زلیل و خوار ہو رہی ہیں باقی لوگ تو سب میرا خیال ہے صبح سے آئے ہوئے ہیں لیکن میں تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا میں یہاں پہ آیا ہو یہاں پہ تو کوئی بات ہی نہیں سنتا سب کو یہی کہا کہ بیج رہے ہیں کہ جی یونٹس پہ بات کر رہے ہیں یہ یونٹس کی بات نہیں ہے یونٹس تو جو ہم نے کنزیوم کی ہیں اس کی پیمنٹ ہم نے کرنی کرنی ہے چاہے وہ ایک سو یونٹ ہے دو سو یا پانس سو ہے ٹھیک ہے یہ جیسے کہ دیکھیں کہ میرے چار سو اٹھانویں یونٹس کنزیوم ہو ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کی پیمنٹ میں نے کرنی کرنی ہے اس کی پیمنٹ آپ کو کوئی بندہ گورنمنٹ کا نہیں چھوڑے گا گورنمنٹ نے ہمیں رلیف دیا ہے یہ فیول پرائز ایڈجسمنٹ پہ ٹھیک ہے یہ فیول پرائز ایڈجسمنٹ سب لوگ یہی کہیں کہ ہمیں اس کی لیسٹ چاہیے ٹھیک ہے اس کا رلیف چاہیے ہمیں یونٹس کی کمی کا نہیں ہے تو آپ کا کوئی لیسٹ ہوا یا یہی لیٹ ہے ابھی حالانکہ الحمدللہ میرے پاس یہاں پہ بہت سے سورسز ہیں ٹھیک ہے میرے پاس ادھر کا کیشئر بھی ہے یونین کے چیئر میں نے وہ بھی میرے قریبی ہیں لیکن میں کسی کا نام یود نہیں کرنا چاہتا میں نے اپنے طریقے سے جو عوام کا حق ہوتا ہے یا عوامی طریقے سے چاہے گالی گلوش کر کے یا ان پر پریشر ڈال کے جو بھی میں نے کرایا میں انشاءاللہ اپنا یہ زیگری گریشن کرا کے جاؤں گا میرا زیگری گریشن اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹوتی کے بعد وہ ان کی بے غیرتی ہے ٹھیک ہے میں صحاف الفاظ میں کہوں گا میں بھی گورنمنٹ ایمپلائی میں میوہ سپتال سے ہوں اور ہمارے پاس میں سی او ساپ کے ساتھ ہوتا ہوں ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں سیکٹری بھی آتے ہیں کرنل جنرل ڈی پیو ڈی سی او آئی جی ڈی ای جی ایس پی یعنی بڑے عالی حدود ہمارے پاس سارے آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہوئی ہے کہ میرے سے لے کے میرے سویپر تک میں ہوں سب کے ساتھ ایک جیسا چلیں پولائیٹ ٹھیک ہے یہاں پہ اس آفیس میں آپ جائیں گے آپ کو کچھ اور طریقے کے لوگ ملیں گے وہ ساتھ والے آفیس میں چلے جائیں گے اس سے بھی سٹیک کا آپ کو ملیں گے جو پولائیٹ بات کرنا جانتا ہے جس کو پتا ہے کہ کسی کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے وہ اندر سیٹوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کے باہر گیٹوں کو تالہ ہی لگے ہوئے اور آگے آپ یہ اس کو بھی فوکس کر سکتے ہیں آگے دیکھ سکتے ہیں آپ ساتھ آپ کے ایک جنگلے والا دروازہ لگا ہوا ہے اس کے آگے ایک بندہ بڑی موچھوں والا روبدار کھڑا کیا ہے کہ اس کو نہ کوئی بندہ بول پائے نہ یہ دروازہ کھلا پائے اور الحمدللہ میں نے کہا اکیلہ پہلے کھڑا تھا یہاں پہ میں نے اپنے طریقے سے کام کیا ہے سارا گمارے ہیں کامرہ کر کر دو دو لوگ پہلے کہا آجیں میرے نام سے اسف دو لوگ آجیں لیکن لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے پچاس سے زیادہ لوگ ادھر ایکسینل کے پاس جا چکے ہیں میرا زیگریگریشن کا کام ہو گیا ہے اس میں زیگریگریشن کا مطلب ہوتا ہے آپ کے بل میں ایک زیرو کا ہنسہ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سال میں بہت زیادہ بل آگیا ہے اس کو آپ اس زیرو والے ہنسے کے ساتھ وہ یہ ان کی کالکولیشن ہوتی ہے اس میں ڈال کے آپ کا بل تھوڑا سا لیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں آپ کا بارہ ہزار پہ بل ہے آپ کو سات ہزار پہ بل تقریبا ہو جائے گا میرا باتیس ہزار چھے سو چھپن ہزار پہ بل ہے میرا خیال ہے کہ اس میں سے سات ہٹھ دس ہزار پہ میں لیس ہو جائے اور میری سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ جو بکواس کر رہے ہیں سات ہزار پہ بکواس کر رہے ہیں کہ جی یونٹس پہ بات کریں کہ جس کا دوسو جس کا اگر دوسو یونٹ اس کا بل معاف کریں اگر انہوں نے کچھ آپ پر لیف دینا تو اگر یونٹس پہ دینا ہے تو بل معاف کریں ٹھیک ہے اگر انہوں نے یہ فیول پرائیڈ اجسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ریلیف دی ہے گورنمنٹ میں گورنمنٹ نے یہ ریلیف دییا ہے آپ یونٹس پہ بات کیوں کرتے ہیں یونٹس تو آپ نے جتنے کر دیوں کی ہیں وہ آپ نے بل جمع کرانا ہی کرانا ہے اچھا نہیں اگر یہ عوام ہے یونٹس پہ بل دے رہی ہے یہ فیول پرائیس کی کیوں دے دی ہے یہ کیوں بے وقوب بنا دیا اب دیکھیں ایک آپ پروڈکٹ لے رہے ہیں فارک جامپل آپ مارکٹ سے پروڈکٹ لیا آپ نے گاڑی بغیرہ یا بوتل بغیرہ لے لیا ایک بوتل لے لیا آپ نے فکس اماؤنٹ دی ہنڈر روپیز لیکن اس کے ساتھ حکومت کہہ رہی گا کہ دھککن کے بھی پیسے دو بوتل کے بھی پیسے دو پاکستانی عوام بے پوڈکٹ ہم پی کرتے ہیں جس کے پاس پیسے زیادہ وہ پی کرتے ہیں وہ نہیں دیکھتا اس پہ جی ایس ٹی کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے ایک پر سنٹ ایک ایک پاؤچ لیتے ہم سو کینڈی بخت پیسے جی ہم عوام ہم ہم خریداری کر رہے ہیں ہم کوئی سیل پر چیز نہیں کر رہے کہ یہ ہمارا کاروبار نہیں ہے یہ ہم نے گریلوس حرفین ہے اس پہ جی ایس ٹی کس بات کا ہے جنرل سیلس ٹیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہو اس پہ آپ کو آپ کی بہت بڑی شوپ فرم یا آپ کا کوئی کارخن ہے اس پہ آپ گورنمنٹ سے یہ جی ایس ٹی آپ سے گورنمنٹ بسان کر سکتے ہیں یہ مستقیل حل کیوں نہیں ڈونڈ رہی ہے ہر سال ہی سی طرح ہوتا ہے گرمی آتی ہے بجلی کے بل زیادہ آجانا ہے یہ نگولی کی قومت آنے سے پہلے آپ کے بلوں پہ لکھا آتا تھا وزیراعظم ریلیف ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو بیو کوپ بنایا گیا ہے بل اتنے ہی ہیں صرف اس پہ لکھا گیا کہ یہ ٹیکس نہیں ہے وہ اتنے ہیں کہ آپ کو یونٹس آپ کا جو میٹر ہی ڈراتے ہیں وہ فوٹو کسی اور کی لگا کے آپ کے یہاں پہ کسی اور کو آپ کی کنزیومنگ وہ کر کے یہ انہوں نے بل کن نیچے یہی دینا ہوتا ہے یہ ڈیم کیوں نہیں بنا رہا ہے صرف اور صرف ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ہم نے بل جمع کرائے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے اب یہ جو حالات ہوئے ہیں کافی ناتازتی حالات ہوئے ہیں ان کے بعد کیا حکومت ڈیم بنائے گی مستقیل حل دلنے کی یا پھر یہ ایسی زلیل و قبار کرے گی ابھی یہ جو ڈیم بالا پروگرام ہے نا یہ بھی ہمیں بے فکوپ بنایا گیا ہے میں گورورمنٹ امپلائی ہوں ہمارے کاؤنٹس میں سے اکاؤنٹ ہولڈر ہم ہیں اکاؤنٹ ہولڈر ہم ہیں میں اکاؤنٹ ہولڈر ہوں آپ میرا ایٹی ایم یا میرا چیک چھرا کے میرے کاؤنٹس میں سے پیسے نکال لیتے ہیں تو وہ چوری ہے میری اجازت کے بغیر ہے سب سے بڑا چور ہمارا امران خان تھا اس نے سب سے پہلے چوری آگے یہی کی ہے داس پرسنٹ ہمارا سب گورورمنٹ امپلائیز کا چھے چھے ماہ تک ڈیم کے نام پہ کٹتا رہا ہے اس کے بعد کوویڈ آ گیا میں نے ایکسپو سینٹر میں چھے ماہ تک ڈیوٹیاں کی ہیں ہمیں کہا گیا تھا کہ جی آپ اپنی سیلری سلپ دیں ہم آپ کو ڈبل سیلری پے کریں گے آپ کوویڈ میں ڈیوٹی کریں میں نے اس کنڈیشن میں ڈیوٹی کی ہے یہاں سے وہ سامنی دوار تک جب پیشنٹ کو صرف دور سے کہا جاتا تھا اتنا کوفہ راستہ کوویڈ کا کہ بھئی آپ گاڑی میں پیاد کریں گے اس کنڈیشن میں میں نے ایکسپو سینٹر میں ڈیوٹیاں کی ہیں جبکہ فلائٹ باہر سے آتی تھی اور سیدھا ایکسپو لاکہ چھوڑی جاتی بلکہ ہمیں ڈبل سیلری دینے کے ہمارے کاؤنٹ میں سے دس دس پرسنٹ پترہ پرسنٹ سیلرییاں نکال کے احساس پروگرام چلایا گیا اور پھر آپ لوگ کہیں کہ خزانہ کھا لی ہے ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ایک طرف آپ رلیف دے رہے ہیں بلوں میں ایک طرف احساس پروگرام کے چودہ چودہ ہزار پانٹ رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس کچھ ہے یہ ہماری ایک قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور میرا نہیں خیال کہ نپک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اچھا پولیٹیشن یا کوئی کسی اپنی عوام کے لیے چلنے کے لیے مسلمان کو مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے اگر ایک کوئی ایک بھی اگر مسلمان کے کوشش کرے ان کے نہیں تو ان کے صحابہ کے مطابق بھی بزارے تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے ابھی بھی ایک بہت اچھا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ عوامی سوچ کو بھی بدلنا ہوگا عوامی سوچ جب تک یہ گاڑی ہیں اور یہ بڑے بڑے ان کے جو جاگردار ان کو جب تک نہیں نہ چھوٹے گی تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھیں ہمارے یہاں پہ اے پلس لوگ زیادہ ہیں اور غریب تب کا میرے مطابق بہت کم ہے اس کی بجا یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ساڑھے تین سال پہلے ڈیڑھ سو روپے کلو گھی تھا اب چھے سو روپے کلو بھی ہمارا بکر ہے ٹھیک ہے تو اس میں ان کی اٹیجمنٹ ہوتی ہے شگر ملوں کے ساتھ چینی والوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم بیس روپے بڑھائیں گے ٹھیک ہے اس میں سے دس روپے ہمارے ہیں دس روپے آپ کو جائیں گے پھر ہم اعلان کریں گے کہ ہم نے پانچ روپے کم کر دی ہیں وہ جو آپ نے دس بڑھائیں وہ پانچ آپ کے دس ہمارے وہیں کے وہیں یہ گورنمنٹ کو ایسے پیسے جاتے ہیں ہم صرف بے پو بن سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کیونکہ گورنمنٹ بندیاں لگاتی ہے آپ کو پہلے آپ کے اوپر پولیس کو مسلط کر دے گی سکیورٹی کو مسلط کر دے گی آپ پولیس کو کروز کر لیں گے عوام ٹھیک ہے تو آپ اس کے بعد جو ہے آپ کو رینجرز یا آرمی کو ہائر کر لیں گے سٹیٹ بات ہے عوام کے انڈر تو ہے نہیں ہے ہماری آرمی یا کوئی بھی سکیورٹی ہے دارہ ٹھیک ہے اس نے وزیر آدم وزیر آلہ اور یہ ان کے بکم پہ چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی کر لیں کچھ بھی کر لیں ہماری عوام دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے جس جگہ کے کنزکشن زیادہ ہو اس کا پرائز کم ہو جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں سب سے گندی بات یہ ہے جس چیز کی کنزکشن زیادہ ہو جاتی ہے اس کے پرائز بڑھ جاتے ہیں ابھی آپ ایک گھنڈے کے لیے اٹے کی سپلائی روک دیں ٹھیک ہے ہماری جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ سب سے زیادہ وہ پوری پوری کھڑی گاڑیاں خرید لیں گے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یار اس کو خلاف اتجاج کیا جائے انگلینڈ میں ایک روپیا پوری بریٹ کے اوپر بڑھا تھا آج سے کوئی پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے کسی بندے نے بریٹ یوز نہیں کی پوری کمپنیوں کے بریٹ پاپس سلے گی وہاں پہ ہوم ڈیلیوری چلتی ہے وہاں پہ ہمیں جا کے چیزیں خریدنا نہیں پڑتی اور حضرت علی کا کول بھی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا کہ جو بھی چیز مہنگی ہو اسے کم خریدو کم خرید اور اس کے مطبعہ حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لیں مصر میں وہ اس کو کیا اس کا نام ہے زخیران دوزی کو منع کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کہہ تائے گا ٹھیک ہے جنہوں نے جمع کی ہوئے تھے پھر بہانی پڑی دریاؤں میں ٹھیک ہے تو ہم نپاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے عظیم عظیم شخص عظیم شخصیت کے ہم وہ پیروکار ہیں انگلینڈ میں دیکھ لیں حضرت عمر فروق کا سسٹم چلتا ہے ابھی بھی بے شک اسی طرح یورپ اسی طرح ہی اب دوستو یہ ہو گئے ہیں تقریباً چار دس ہو گئے ہیں شام کا وقت ہو گیا عوام شام کا وقت ہو گیا بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ عوام کو تمام کاروباری معاملات ترک کرنے کے بعد یہاں آنا پڑ رہا ہے اور اپنا بہترین ٹائم اس زلالت کے اندر ویسٹ کرنا پڑ رہا ہے